پاکستانیوں کا پچھلی حکومت اور اب اس حکومت پر بھی یہی غصہ ہے کہ وہ بھارت کو پاکستانی نمک کی ایکسپورٹ بند کیوں نہیں کرتے جبکہ بھارت پاکستانی نمک کو اپنا ظاہر کر کے دنیا بھر میں مہنگے داموں میں فروخت کر رہا ہے اور اس سے ملین آف ڈالرز کماتا ہے جبکہ ایک پاکستانی منتکش جو اس کو نکالتا ہے اس سے اونے پونے داموں میں خرید کر لے جاتا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت پاکستان سے کتنا نمک خریدتا ہے یہاں ہم پنک سالٹ کی بات کریں گے نہ کہ وائٹ سالٹ کی دوہزار اٹھارہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں بھارت نے سات روپے پر کیجی کے حساب سے پاکستان سے تین لاکھ ٹن پنک سالٹ خریدا جس کی مالیت تقریباً پچاس ملین یویس ڈالرز بنتی ہے ہر ایک بھارتی انڈویجیل تقریباً ہر روز گیارہ گرام نمک کنزیوم کرتا ہے یعنی ورلڈ ہیلپ اورگنیزیشن کی لیمٹ سے زیادہ ورلڈ ہیلپ اورگنیزیشن کے مطابق ہر انسان کو ڈیلی تقریباً پانچ گرام نمک کنزیوم کرنا چاہیے لیکن بھارت میں یہ شرعہ گیارہ گرام تک پہنچ چکی ہے جس سے بھی بھارت میں نمک کی امپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے بھارت پاکستان سے خریدے ہوئے نمک کا تقریباً آدھا حصہ باقی ممالک میں فروخت کرتا ہے جس سے بھارت کو ایک بھاری ذریعہ میں بادلہ حاصل ہوتا ہے بھارت کے بڑے بڑے برینڈز جیسا کہ ٹاٹا نمک بھی بھارتوں کو پاکستانی نمک ہی کھلاتا ہے اور اپنی پیکنگ میں وہ بھارت میں فروخت کرتا ہے بھارت پاکستان سے تقریباً سات روپے والا نمک لینے کے بعد اس کو باقی منڈیوں میں تقریباً آٹھ سے دس ڈالرز میں فروخت کرتا ہے بھارت زیادہ تر یہ نمک کینیڈا، یو ایسے، برازیل اور یورپ کے ممالک کو فروخت کر رہا ہے لیکن اب پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان ہیمالیا نمک کا جی آئی ٹیگ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے بھارت پاکستان کا یہ نمک دوسرے ممالک میں فروخت نہیں کر پائے گا اگر بھارت کو یہ کرنا ہے تو پھر بھارت کو ایک بھاری ٹیکس بھی پاکستان کو ادا کرنا ہوگا اس سے پہلے بھارت نے یورپی یونین میں باسمتی ٹیگ حاصل کرنے کی اپلیکیشن بھی یورپی یونین کو جمع کروائی ہے جس کو پاکستان نے چیلنج کیا ہے کیونکہ پاکستان بھی باسمتی رائس کو ایک بھاری مقدار میں ایکسپورٹ کرتا ہے بھارت کے علاقے پنجاب اور پاکستان کے پنجاب میں باسمتی چاول وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں اس لیے یہ دونوں کا حق ہے کہ دونوں اس ٹیگ کو استعمال کریں لیکن بھارت نے چلاکی دکھاتے ہوئے یورپی یونین میں اس ٹیگ کو چیلنج کیا اور کہا کہ یہ بھارت کا حق ہے کہ بھارت کو اس باسمتی رائس کا جیوگرافیکل انڈکیشن ٹیگ ملے تاکہ دوسرا موالک اس کو یورپی یونین میں فروخت نہ کر سکے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے جب یہ دیکھا کہ پاکستانی چاول یعنی کہ باسمتی چاول یورپی یونین کی منڈیوں میں بھرے ہوئے ہیں کیونکہ یورپ زیادہ تر پاکستانی چاول کو پسند کرتے ہیں تب ہی بھارت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب یہ ٹیگ حاصل کرنے کے لیے یورپی یونین میں اپلیکیشن دے گا تاکہ پاکستان اس باسمتی چاول کو یورپی یونین میں فروخت نہ کر سکے لیکن پاکستان نے یہاں بھی بھارت کو چیلنج کر دیا ہے جس پر فیصلہ اب یورپی یونین کرے گی لیکن دوسرے جانے پاکستان نے بھارت سے بدلہ لیتے ہوئے بھی اب ہمالیا نمک کا جی اے ٹیگ حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں کیونکہ بھارت اس سے ملین آف ڈالرز کماتا ہے اور امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ یہ ٹیگ بھی پاکستان کو ہی ملے گا کیونکہ پاکستان ہی کھیوڑا مائن سے یہ نمک نکالتا ہے بھارت اس نمک کی کسی طرح بھی پیداوار نہیں کرتا اب یہاں پر دو چیزیں ہیں جو حکومت کو کرنی چاہیے پہلا یہ کہ بھارت پر ایک لیمٹ مقرر کرنی چاہیے کہ بھارت اس حد تک پاکستان سے نمک خرید سکتا ہے یعنی کہ بھارت میں نمک کی جتنی کنزپشن ہے اس لحاظ سے بھارت پاکستان سے نمک خریدیں یعنی کہ اگر بھارت میں ایک لاکھ ٹن سلانہ نمک کی کنزپشن ہے تو بھارت اس سے زیادہ پاکستان سے نمک نہیں خرید سکتا جس سے بھارت یہ نمک دوسرے موالک میں فروخت نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کی اپنی ہی ضروریات اس نمک سے پوری ہو رہی ہوں گی دوسرا یہ کہ پاکستان اپنا برینڈ تیار کر کے اس نمک کی پیکنگ کے ذریعے دوسرے موالک کو فروخت کریں جس سے پاکستان میں بھاری ذرہ مبادلہ آئے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں ہمارے فیس بک پیج کو بھی ضرور لائک کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ